السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زدنی علماء سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انتل علیم الحکیم اما بعد فاعوز باللہ السمین علیم من شیطان الرجیم من حمزہی ونفہی ونواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحشر المجرمین ونحشر المجرمین یوم ایزن زرکا اسی قیامت دے دن کٹھے کرانگے مجرمینو او نادیاں اکھان نیلیاں تے پیلیاں ہونگیاں یا تا خافتون بینہم اللہ بستم اللہ اشرا او آپس دے اندر گلہ کرنگے اسی تے دنیا دے اندر تھوڑی دیری ٹھہرے ہیں یعنی کہ دس دن اسی دنیا چے صرف ٹھہرے ہیں سامین محترم اللہ پاک دی حمد و صنات و بعد درود و سلام امام الحرمین سید السخانین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و صلی اللہ وآلہ تساہباب نے مختلف علماء اکرام خطبہ اعظام دے خطابات نو سماد فرمائے اللہ سب دا بیان کرنا تساہباب دا سننا اللہ اپنی بارغاج قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے گوڑے چھڑ دے ہو تے دیوارہ نہ لوٹو وہاں لا دے تے ستے ہوگے بھو وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِنْ زُرْقَ لَفْزِ تے دی خوشی سچین کے پاباند ہوئے صدقات و خیرات کرنوالا ہوئے اگر او مجری میں تے قیامت دے دن اللہ دے دروارچ انہیں بھی پیش ہونا ہے او تھے نمازہ کم نہیں آنگی یا روزے کم نہیں آنگے صدقات و خیرات حاجت عمرے کم نہیں آنگے اگر انہیں زندگی دے اندر جرم کیتا ہے پھر اللہ دے دروارچ پیش ہونا پہنے میری گفتگونو بڑی توجہ دے نال سماد فرمانا آج میں کوئی آٹھ دس مجرم پیش کرنے نے آج دے اپنے اس خطاب دے اندر کہ جنانو میدانے میشر دے اندر انتہائی زلیل اور رسوا کیتا جائے گا جدو نبی وی ویندے ہونگے ولی وی سامنے دیکھ رہنے پوری کائنات دیکھ رہیے حتی کہ انہ مجرمانو انہ دی آل اولاد وی ویکھ رہیے او دی بیوی او دے پہن پائی دیکھ رہنے سارے اندے سامنے میدانے میشر دے اندر اے مجرمین نو رسوا کیتا جائے گا زلیل کیتا جائے گا تے دعا کریا کر راتیاں تنہائیاں دے اندر کہ اللہ میدانے میشر دیاں زلطہ کو لو بچا لئیں خدا دی قسمیں کائنات دے اندر انسان عزت آسل کر نواز سے کروڑا رو پہ یہ لاندہ ہے اے گو الیکشن آرہی ہے نا اے ایم پی اے ایم اے نے ویکھیا جائے پورے پانچ سال تو انہو نظر آن ناؤن انہا ہن تھوڑے پنڈا جو بھی وڑ جانا جائے کروڑا رو پہیے لاندہ نے عزت آسل کر نواز لاندہ نے کی نہیں بولو کوئی چیر میں نے ناظمے ایم پی اے وے ایم این اے وے دنیا دا پرائیم منیسٹر ہے چیم منیسٹر یہ تھے دولتا خرچ کر کے انسان عزت لبد ہے اور دنیا دی عزت آرزی عزتیں یاد رکھیے جدو دنیا تو انسان مر جاندہ ہے پھر او دی قبرتے کوئی دعا کرنواستے بھی نہیں جاندہ جدو اس حویلی جو توہاں نکل جاندہ ہے پاوے اے ایم پی اے صدر وزیر اعظم وزیر اعال ہے وزارت ختم ہو گئی سدارت ختم ہو گئی چودرہ اتھی رہ گئی ہیں دنیا دی عارضی عزت واسطے انسان کروڑا رپیے خرچ کر دے یہ دنیا دی عارضی تجڑی مک جانی ہے تے قدی میدانِ محشر دی عزت واسطے بھی سوچیا کرنا جڑی عزت ہمیشہ ہی رہنی ہے اور اس میدانِ محشر دا پہلا دن پنجاہ ہزار سال تا دن ہونا ہے قدی سوچیا جی اس دن دی بارچ جدو سورج سوانیزے تے آ جائے گا زمین تامیدی بن جائے گی کوئی پسینے تے اندر گٹیاں تک کہ کوئی گوڑیاں تک کوئی موڑیاں تک کوئی پسینے تے ٹبکیاں کھا رہے ہیں جس حساب نہ عامال ہونگے گناہ ہونگے انہاں پسینہ ہوئے اور کئی بدنصیب سردِ بل چل کے اللہ دے دروارچ جانگے ذرا غور کیجئے ایسرا میدانِ محشر بھر پہ ہے پوری کائنات میدانِ محشر دے اندر جمع ہے تے اللہ اپنی عرشتی کرسی تے براج ماننے تے ایک چھاننا وجنہ وہ کیے فرمایا وَمْتَازُ لَيْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ عَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللَّهَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ أَدُونَ مُبِئِنَ دعا کریا کر اللہ سنو اس گروہ تو پرا رکھے اچھی کہہ دیو امین عَلَمْ اَسْرًا اَسْرًا كَرْكَي مِدَانِ مَيْشَرْ بَرْبَئِ تے آواز آئے گی وَمْتَازُ لَيْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم جیڑے نے اوہ الیدہ ہو جاؤ ایک کیڑا قیامت دا دینے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اس دن دا تعرف کرایا ہے یَا اَيُّهَنَّا سُتَّقُ رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَتَ سَعَتِ شَيْءٌ عَزِيمٌ یَوْمَ تَرَوْنَا تَزْحَلُ كُلُّ مُرْزِعَتِ الْمَّا اَرْزَاتِ وَتَزَوْ كُلُّ زَاتِ حَمْلِنْ حَمْلَا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَاہُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِیءٍ سبحان اللہ اللہ فرمہ میں دنیا دے لوگو اتاکور ڈر جاؤ اپنے رب دے گولو اِنَّ زَلْزَلَةَ سَعَتِ شَيْءٌ عَزِيمٌ قیامت دا زلزلہ بڑا عظیم جے کنہ کو عظیم ہے یَوْمَ تَرَوْنَا تَزْحَلُ كُلُّ مُرْزِعَتِ الْمَّا او قیامت دا زلزلہ جدو دود پلان والی اپنے دود پلائے ہوئے بچے نو پول جائے گی حاملی آوتا اور تنگے حمل گر جانگے لوکا نو تُسی نشے دی حالج ویکھو گے تے لوکا نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا لیکن تیرے رابدیاں دیش تیینیاں سختون گیاں لوکی نشہ ہی جا پڑ گے نشے دی حالج پوندے پھر دینے تے پھر ویکھ لے ہونا کیا پسرور والی ہو وَا اُرِزُوَا لَا رَبِّكَ سَوَا لَقَدْ جَتُمُونَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَا لَا رَتِمْ بَلْسَأَمْ تُمْ أَلَّا نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْتِدَا وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِيرُ مُشْفِقِينَ مِن مَا هُوِيَ وَيُقُولُونَ يَا عَيْلَتَنَا مَا لِحَاظَ الْكِتَابُ لا یغا تیرو سغیرت و لا قبیرت الا احسوا و وجدو ما عمیلو حاضر و لا یظلم رب کا آہدا قرآن کہہ رہے ہیں و اُریزو الاربی کا سوا جدو تُسی اپنے اللہ دے دربارچ پیش کیتے جاؤگے فرمایا اول مر دل اے وے تُسی پیش ہوگے جو انسان پہلی مرتبہ ماند شکم دے بھی چو پیدا ہوئے ہیں تے جدو انسان ماند شکم چو دنیا تے یا اُدھا اُدھو کی حالتوں دیئے لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی ننگا بلکل برہنا ہونگے جدو اللہ دے دربارچ پیش کیتے جاؤگے حضرت امہ جی آئی شاہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے محبوب جی تُسی آدھے و مردوی ننگے نے اور تاوی نگیاں ہونگیاں تے سوڑیاں کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں فرمایا اے شاہ کی ویدیاں گلہ بھی کر رہی ہیں تیرے رب دیاں دیشتہ یہ نیاں سخت اونگیاں کوئی کسے دی طرف نہیں ویکھ سکے گا اللہ دے دربار جو پیش ہونے گلوں نکو ننگے ہی ہونے سارے ولیویوں تھے ننگے ہونگے تمام لوگ ننگے ہونگے لے کر کسے دی جرت نہیں کوئی کسے دی طرف ویکھ جائے پھر ایسرہ کر کے ایک چٹھی وضا کیتی جائے گی وہ کیے وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِئِ جَدْوَ مُجْرِمَانُوا چِٹھی وضا کیتی جائے گی تے مجرموں سے چٹھی نو کھول کے پڑھنگے تے کہن دیکی ایک ایسا نا میں آمالے ایک ایسی چٹھی ہے مالی حاضل کتاب ایک ایسا نا میں آمالے لَا يُغَاتِرُ سَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً نا انہیں چھوٹی گلتی چھڑیئے تے نا وڈی گلتی چھڑیئے جیڑا گنا میں جہان کو لو چھب کے کیتا سی ایس گناہ دا تے میری ماں نو بھی نہیں پتا ایس گناہ دا تے میری بیوی نو بھی نہیں پتا ایس گناہ دا تے میرے باپ نو نہیں پتا ایس گناہ دا میری آل اولاد نو نہیں پتا ایس گناہ دا تے اندر ترہ جے اللہ میری توبہ انسان اپنیاں نیکیاں بھی گھر لے گا وہ لوگوں گناہ بھی گھر لے گا دیوے راکھے گا ایک ایسی چٹھی کیسا نام آئے عمال لیکن ادروں آواز آئے گی وَلَا يَزْلِمُ رَبُّوْا آہادا تیرا رب کسے تیز ظلم نہیں کردہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو وَلَوْ تَرَائِزِ الْمُجْرِمُونَنَاكِ سُورُ اُوسِحِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِئْنَا نَأْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْكِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا قُلَّ نَفْسِنُ عُدَاغًا وَلَاكِنْ حَقَّ الْكَوْلُ مِنِّي لَا أَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَئِئِرْ فَزُوكُ بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَازَا اِنَّا نَسِيْتَا كُمْ وَزُوكُ عَزَابَ الْخُلْتِ بِمَا قُلْ تُمْ تَعْمَلُونَ مُجْرِمَا اُنْكَي اللَّهَ دِي عَدْعَلَتْ دِي عَدْدَر سیرے نَنِ سُٹَيْنَي تِرَابَ دِي عَدْعَلَتْ دِي عَدْدَر کہنگے ربنا اب سرنا اللہ جی اصا ویخوی لے ہیں اصا میں نا سنوی لے ہیں فارجے نا اللہ سنو اکواری دنیا تے پیج دے کی کرانگے جاگے ناعمل صالحہ اللہ سی نمازہ بھی پڑھانگے اسی روزے بھی رکھانگے اللہ سی حج بھی کرانگے اسی زکاة بھی دیانگے تحجدہ بھی پڑھانگے نفل و نوافل بھی پڑھانگے تے ہن رورو کے اللہ کے واسطے پاندے نے رورو آگن دنیا اوپر پیج ربا اکواری من یہ قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابع داری حکم ہو سی ہون دنیا اوپر واپس مول نہیں جانا اس جہنم میں اندر مجرمو تو آڈا دائم ٹکانا اللہ میری توبہ اللہ سانوینہ لوگا چونا کری کچھ ہی کہہ دیو آمین آمین آواز آئے گی تو ہی اور واپس نہ کہہ رہے ہو لَا عَمْ لَا عَنَّا جَهَنَّمَا آج میں اس جہنم نو پڑھ دے آنگا مِنَلْ جِنَّتِ وَنَّاسِ اَجْمَئِينَ اسی جِنَّاتِ انسانانا اس جہنم نو پڑھ دے آنگے فَزُوكُ بِمَا نَسِتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَازَا اللہ کہن گے اوئے مجرمو تُسا آج دے دن دی ملاقات رو دنیا جن پلا دیتا زی کہ ایسا دے ربنا ملنہ ہی نہیں اللہ دے دربار چھ پیش ہونا ہی نہیں تُسی دنیا دے اندر رہ کے اے نیک دنیا چھ مہوگے سو تُسا آج دے دن دی ملاقات رو پلا چھڑے آسی سنلو اِنَّا نَسِنَا کُمْ آج میں رابطوانو میدانے میں شرچ پول گیا ہوا فَزُوكُ بِمَا نَسِتُمْ آج چکھو عذاب جیڑے تُسی دنیا دے اندر عمل کر دے رہے ہو او دے جنہ بدنسیب انسان وَيُدْعَوْنَا إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَتِعُونَ خاشیتاً اَبْسَارُهُمْ تَرْحَكُمْ ذِلَّا وَقَدْ قَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ مدانِ محشر بھرپا ہوئے گا اللہ 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 اپنی کرسی تے براج مار ہونگے اگر توجہ مدلی صاحب آگے نے میں چھڑاں گاتے ہونا ہی تقریر ہوئے گی توجہ میرے والا ایسرہ اللہ اپنی پنلی تو کپڑا چکنگے تے جیڑے بے نماز نے اونا دیاں کمران چا سریعے فٹ ہو جانگے توجہ ہے جے کوئی نہ اللہ اپنی پنلی تو کپڑا چکنگے تے نمازی جیڑے نے مدانِ محشر دے اندر سجدے چڑھ پہنگے تے جیڑے بے نماز نے اونا دیاں کمران چا سریعے فٹ ہو جانگے بے نماز ہو اے جے مدانِ محشر دی زلت اور رسوائی دوسری گیڑی ہے فرمایا وَمَنْ آرَزَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْ شُرُحُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا جیڑا ساڑھے ذکر تو مو بھیر لئے دا ہے دنیا دا سب تو بڑا ذکر کیڑ ہے بولو دے سہی نماز کیڑا ذکر ہے نماز دنیا دا سب تو بڑا ذکر ہے اللہ اندھ نے جیڑا اس ذکر تو مو بھیر دا ہے اسیوں دی مئیشت تنگ کر دینے ہے دنیا دی اندر رزق تنگ کر دینے ہے کاروبار تنگ کر دینے ہے جیڑا ذکر تو مو بھیر دا ہے توجہ سب تو بڑا ذکر نماز ہے تے محدثین ہے جدو بندہ زندہ ہوندہ ہے مئیشت تو مراد کاروبار ہے تے مر جانتا ہے مئیشت تو مراد کبر ہے بے نماز دی کبر مرد تو بعد آقا نے ایسرہ اپنیاں انگلہ نو داخل کیتا ہے ایسرہ فرمایا بے نماز دی کبر جدو دبائی جاندی ہے نا دیوارہ مل دیا نے یہ دیا سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے پھر بے نماز تے نڑے نوے سب مسلط کیتے جاندے نے وہ سب ایک ڈنگ مارے گا چالیس سال تک ادا زہر نہیں جائے اور سننت تے مزیدی رویہ تھے اگر وہ سب کبر چو مو بار کڑ کے پھوگ مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے تے نوے سبزہ کو ہی نہ نظر آ یہ جدو بے نماز کبران چو اٹھائے جانگے نا اللہ ورماندے نے اسی اینا نوے انیا کر کے اٹھاوانگے تے سیردے بھل چل کے اے رب دے دربارچ پیش ہونگے سی آباندنے سونے ہیں سیردے بھل چل لینگے فرمایا جیڑا رب قدماتے چلا سکتا ہے وہ سیردے بھل بھی چلا لگے تے میدانے میشر دے اندرے سجدہ نہیں کر سکنگے میدانے میشر دے عذاب جنے نے وہ وکھ رہے میں قرآن کی کہیں دے نماز کائن کرو مشرک نہ بڑھو اور دنیا دا ایک مشرک ہے وہ کونے جنا درباران تے مزاران تے کبران تے اچھاڑے چار دے چنا وہ چار دے کبرانو گسل دین دے کبران دا تواف کر دے انہوں بھی مشرک ہی آنے ہیں اس مشرک نہ بھے کے کھانا گھوارا کرنے وہ بولو دے صحیح آر کر دے ہو نہیں اور بھائی آپ اتر بھائی آتھا لے کدھر چلیں اس مشرک نہ کھانا گھوارا کرنے کی آنے دے مشرک ہے نا جیڑا کبران میں زاران دے پوجا کرے ہو مشرک او دے نہ بھے کے کھانا گھوارا نہیں کردہ کہ اگر تیرا بیٹا بے نما سے ہو مشرک نہیں تیری بیٹی بے نما سے ہو مشرک نہیں تیری بیوی بے نما سے مشرک نہیں تیری بہو بے نما سے مشرک نہیں تیرا بھائی بے نما سے مشرک نہیں میرے بھائی امام ابن تیمیہ دا فتوہ اٹھائیے فتاوہ ابن تیمیہ دے اندر امام ابن تیمیہ لکھ دینے دنیا دا سب تو بڑا مشرک بے نماز ہے کیوں جنہاں کبران دا پجاریئے درباران دا بزاریئے کبران دے اتنے مجابر بن کے بیٹھا ہے انہیں اللہ دے ایک حکم دا انکار کیتا ہے جنہاں بے نماز ہے انہیں ست سو حکم دا انکار کیتا ہے اور جڑا بے نماز تیرا بیٹا ہے انہوں تے اپنی گوچ پا کے رکھنے سینے نہ لا کے رکھنے او دے نہ پیار بھی کرنے اے مشرک تے نو گوا رہے یاد رکھئے جس کاردے اندر اٹھ بے نماز ہون دو نمازی ہون اس کاردے اندر کدھی سکون نہیں آسکتا اگر لہ کے لے دو او نہ دی روزی چھ برکت نہیں آسکتی بے نماز مشرک ہے بے نماز کافی رہے اور قیامت دے دن جدو بے نماز جہنم چھے جانگے نا تے جنتی پچھنگے فی جناتیت سالون ان المجرمیل ما اسلککم فی سکر اوہ جہنمیوں تو انکیری چیز نے آج جہنم چلندہ ہے اے کہنگے کالو لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّئِينَ اسی دنیا سے رہا ہے کہ نمازہ ہی نہیں ساپڑ دے جیڑے نمازی ہو پکے ہو جاؤ جیڑے بے نماز ہو ای تو ازم بالجزم لے کے جاؤ کیا ای تو باہ نماز نہیں چھڑنی پیر عبدالقادر جیلانی فرمان دے نے گنیت تالبین دے اندر بے نماز مر جائے انہوں گسل نہ دےو انہوں کفن نہ دےو اوہ دا جنازہ نہ پڑھاؤ انہوں مسلمان نہ دے قبرستان چھے دفن نہ کرو امام احمد ابن حنبل فرمان دے نے بے نماز مرتاد دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے بے نماز نو قید کر دےو انہوں کھان پی نواز سے کج نہ دے اندر پکھا مر جائے میدان محشر دا پیلا زلیل اور رسوہ آدمی کہوں نے بے نماز وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِزِنِ زُرْكَا يَتَخَاوَّتُونَ بَيْنَهُمِ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَا نمبر دو دوسرا کونے توجہ میرے وال قرآن کہنا ہے دوسرا میدانے محشر دا زلیل اور سواب اندھا کونے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّابَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُلْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّوْهَا فَبَشِّرُهُمْ بِعَزَابِنْ عَلِیِمْ یَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَتُقْوَابِ حَاجِبَاؤُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَسَحُورُمْ حَازَامَا قَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِقُمْ فَزُوْقُوْمَا قُلْتُمْ تَقْنَزُورُمْ اے کاؤنی جننے دنیا دے اندر مال دی زکاة نہیں دیتی سونے تیچا دینو سام کے رکھ دے اینے نا وہ بول دے نہیں سونہ بڑے چاندی بڑی ہے سونے تیچا دینو جمع رکھ دے زکاة نہیں دیندہ میں ربے کبری آدھی قسم کھا کے کہیں نا پسرور والے ہو اگر پسرور شیر دے امارا صحیح مانیا جزکاة کٹ دین پسرور دے ایریچ غریب رہی کوئی نا پسرور دا مدرسہ کوئی مقروض ہوئی کوئی نا زکاة ایک مندے دی دا سلاک بنی انہیں بھی کس تا جی دے رہی ہے بول دے نہیں کس تا جی دے دے رہی ہے لاکھ کوئی تینا مینے آباد پھر کوئی دو لاکھ پھر اگلے سال تک پھر ظالم ہو کے جمع زکاة ہونا ٹوٹل دو تیل لاکھ ہی کرنی ہے پوری نہیں کرنی ہے پھر ہوئے گا کی سنیے قرآن اللہ فرما دینے دیا تختیاں بنائیاں جانگیاں اے سونے چاندینو جمع کرنوالے زکاة نہ دینوالے اے دیا تختیاں بنائیاں جانگیاں اونا تختیاں نو جہنم دی آگ دے اندر گرم کیتا جائے گا تے پھر اے دی پوش دے ہوتے اے دے چیرے دے ہوتے اے دے جسم دے ہوتے اونا تختیاں نو لگایا جائے گا اے سلسلہ ایک سال دو سال نہیں پنجاہ ہزار سال تک جاری رہے گا اونا سامنے نبی ویہرے نے ولی ویہرے نے اے دی بیوی تے بچے ویہرے نے اے دا خاندان ویہرے ہیں اے دے یار ویہرے نے انہوں میدانِ محشر سے زلیل کیتا جارے ہیں اے میدانِ محشر تا دجہ زلیل آدمی ہے زکاة نہ دینے والوں میرے پیغمبر نے سچ فرمایا سی کتاب الفتن سنن درمزی حضرت ابو حریرہ راوی نے آقا فرما دینے دنیا کائنات دے اندر کتاب الفتن دی حدیث ہے میں مسلم دی حدیث پڑھ لگ پیانوا حضرت ابو حریرہ اس حدیث دے راوی نے آقا فرما دینے والزکاة مغرمان زکاة نو بتور تاوان ٹیکس جرمان نہ سمجھ کے دیتا جائے گا جنہیں زکاة دینے لے لوگ نے ایک جرمان نہ سمجھ کے زکاة اللہ دی رضا واسطے نہیں دیتی جائے گی اور اے ہی مال ساب بن کے لنڈا ساب بن کے ایچھے ڈنگ مارے گا کہے گا میں تیرا او ہی مال ہے جنہوں جمع کر دا رہے ہیں تکتیاں بندے دے خونٹی وجہ تو ٹھنیاں ہو جانگی ہیں نا پھر جہنم چھت پایا جائے گا تے پھر اے دی پشتے ہوتے تکتی لگائی جائے گی چہرے تے لگائی جائے گی پہلوہ تے لگائی جائے گی نال کیا جائے گا ہازا ماں کا نظر تم اے اے او ہی مال ہے جنہوں جمع کر دا رہے ہیں جیسے آبان دینے اللہ دے رسول ہے جینا بندہ اپنے ڈنگران دیں زکاة نہیں دیندہ ڈنگر رکھے نے میری سو مجھے جی او دو دے مجھے نہیں سینا ہوں دی اللہ رسول کو اٹھا دی زکاة نہیں دیندہ گائے دی زکاة نہیں دیندہ بکریاں دی نہیں دیندہ آپ نے فرمایا قیامت دینے اس بندے نو لٹایا جائے گا جنہیں اوٹھنے اونا نو موٹا فربا کیتا جائے گا او اوٹ میدانے میشف دے اندر اپنے پنجیاں دنال پیرہ دنال اس بندے نو روندنگے دیکھ روکی نہیں زلطے اس بندے اگر گائے میں گائے روندے گی اگر بکریاں نے بکریاں روندنگیا یہ سلسلہ پنجاہ ہزار سال تک جاری رہے یہ دوسرا بند ہے مدانے میشر دا جنہوں مدانے میشر سے زلیل کیتا جائے گا وہ کونے جنہیں اپنے مال دی زکاة وَنَا حَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ زُرْكَا يَا تَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا اَشْرَا نمبر تین یہ تیسرا بندہ کھڑ ہے یہ وے سودھ خور ساڑھے معاشرے تھی اندر ساڑھے پنڈہ تھا وہاں چاہ کئی بندے نے جنہیں زمینہ پلچ کرا کے نہ تے لیں جے نے بینکہ کو کرزے ٹریکٹر لیس تک ڈالے ہے بول دے نہیں ہو نا سودھ تا ایک رپیہ کھان والا انہیں چھتی مرتبہ اپنی مانس نہ کیتا ہے زمیداروں تاجروں کاروباریوں دکانداروں دیرے داروں سن لو جڑا بندہ بینک کو کرزا نہیں تھے وہ دی کمائی حلالتی نہیں میں لکھ دینا کاروانِ دعوتِ قرآن و حدیث مرکزِ جمعیہ اہلِ حدیث پاکستان